السلام علیکم عمت اللہ جماعت حقہ اور سواد عاظم یہ ہے آسف بھائی آپ کی بھیجی گئی روایت جواب اس کا یہ ہے کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے اور سرد انتہائی ضعیف ہے دوسری بات آپ کا بھلا ہو دیومندی بریلوی کہتے ہیں کہ جو جماعت زیادہ ہو وہ حق پر ہوگی پھر تو ایران میں شیعہ زیادہ ہیں تو کیا خیال ہے دیومندی بریلوی جا کر ایران جا کر نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کا بھلا ہو عثمان رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ حفظہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر تو دیومندی بریلوی ایران جا کر ان مقدس ہستیوں کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے کیوں کہ بڑی جماعت حق پر ہے نا تو ایران میں کون زیادہ ہیں صرف ایران نہیں ایران اور اراک یہاں ایک بہت بڑی عبادی ہے اہلِ تشیعوں کی اور ہم سب جانتے ہیں یہ نامراد و منحوس کیا کرتے ہیں جن مقدس ہستیوں کا میں نے نام لیا ان کو گالیاں نکالتے ہیں ایک رتی ایک پاؤ ایک کلو ایک دھڑی بڑی بڑی گالیاں بلکہ کئی تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ظال چند ایک لوگوں کے سوا نعوذ باللہ باقی سارے صحابہ اکرام مرتد ہو گئے تو دیوبندی بریلوی جا کر ایران جا کر ابو بکر کو گالیاں دیں گے کیونکہ بڑی جماعت جماعت حق کا ہے نا تو ایران اراک میں بڑی جماعت جاں دونوں کی ملا کر ایک بہت بڑی اکثریت بنتی ہے اہلِ تشیعوں کی شام کے علاقوں میں بھی بہت ساری جگہ پر اہلِ تشیعوں ہیں تو ان علاقوں کے اندر اہلِ تشیعوں بہت زیادہ ہیں تو پھر تو وہ بڑی جماعت ہوئی اور وہ بڑی جماعت ہوئی تو نعوذ باللہ شروع ہو جاؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے پر کیونکہ اہلِ حق جو کہیں تو وہ درست ہوتا ہے نا خمینی اینڈ کمپنی جو کہہ رہی ہے تو وہ کیونکہ بڑی جماعت ہیں اس خطے کی تو اس لیے وہ جماعتیں حق کا ہوئے اور ان کا گالیاں دینے نبی نعوذ باللہ حق ہوا اللہ نے یہ نہیں کہا نہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا بڑی جماعت اگر حق پر ہے تو بدر میں تو ابو جال اینڈ کمپنی حق پر تھی نعوذ باللہ وہ ساڑھے نو سو ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتنے ہیں تین سو تیرہ بس تو بڑی جماعت کون ہوئی جو مدینے سے لڑنے کے لئے آئی جو مکہ سے لڑنے کے لئے آئی جو بندیوں بریلویوں کے سواد آزم کے اصول کے تحت تو ابو جال حق پر بنتا ہے بس اتنے ہی نہیں آگے بھی چلتے ہیں عود کے میدان میں عود کے میدان میں مسلمان کتنے ہیں اور اس کے مقابلے میں ابو سفیان کا لشکر وہ تین ہزار کا لشکر جار لے کر آیا تو مدنی لشکر نعوذ باللہ دیوبندیوں کے سواد آزم کے اصول مطابق وہ باطل ہوا اور ابو سفیان کا مقی لشکر جو تین ہزار میں تھا اور مسلمان ٹوٹل سات سو بات حق پر کون ہوئے ابو سفیان اور ابو جاہل جو ایک ہزار کا کموں پیش اور تین ہزار کا لشکر لے کر آئے بدر میں اور عہد میں کوئی اکل جس کے اندر ہو تو وہ ایسی بات نہیں کرتا آپ ان تمام کو چھوڑ کر دیکھ لیے کہیں فلم لگی ہوئی ہے کہیں ڈراما لگا ہوا ہے وہاں لوگ کتنے ہیں اور مسجد میں نماز میں کتنے ہیں تو کیا خیال ہے وہ جو کنجر گانا بجا کر موسیقی کا پرگرام کر رہے ہیں وہ مسجد والوں کے مقابلے میں حق والے لوگ ہیں آپ چوبیس گھنٹوں میں دیکھ لیں یہ مسجد کے اندر کتنے لوگ ہیں اور بازار کے اندر کتنے لوگ ہیں یہ صرف گڑنٹو ہے ان کا باقی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بڑے بڑے پر ہی خوش ہو رہے ہیں تو ان کا بڑا ہونا کوئی کام نہیں دے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ابراہیم پوری ایک جماعت تھا حالانکہ وہ تھا تو اکیلہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ اس کا بتیجہ حضرتِ لوت علیہ السلام ہو گئے اور ان کی گھر والی بات ہیں وہ تین بندے اللہ کہہ رہا ہے انہ ابراہیم کان امتن ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اللہ کے بندوں بڑی جماعت کس کی جماعت تھی نمرود کی جماعت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم تنہ تنہا اکیلہ ہے ایون کے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر بھی ابراہیم کے خلاف ہے یار کم از کم والدین گھر والے تو ساتھ ہوتے نا دیوبندیوں کے اصول مطابق ہو ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہا اکیلہ ہے اور ملک کا بادشاہ نمرود مردود اور پوری پبلک ون ٹو آل پبلک یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی ابراہیم کے خلاف ہے اب بڑی جماعت کس کی تھی آذر اور نمرود کی جماعت بڑی تھی یا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو دیوبندی لگا دیں فتوہ ابراہیم علیہ السلام لعوذ باللہ غلط تھے اور نمرود مردود جو ہے وہ حق پر تھا کیونکہ بڑی جماعت تو نمرود کے پاس ہی نا اللہ نے کیا کہا انہا ابراہیم اکان امتن ابراہیم تو پوری ایک امت تھا پوری ایک جماعت تھا اللہ تعالی کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ کوالٹی کتنی ہے آپ ایک ہزار کوئے جمع کر لیں وہ ایک کبوتر کے مقابلے میں گھٹیاں ہیں آپ ایک ہزار کھوتے جمع کر لیں وہ ایک بکری کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتے آپ ایک کروڑ سور جمع کر لیں وہ ایک گائے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے موسیقا